الحمدللہ بلک مقاصدنا فاغفل لنا ما مضایا واسع القرم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین ماء او اشداء علی الکفار آمند باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلگا رسوله نبیل امین المتین القرم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا بات سمجھ میں آ رہی ہے اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو کہہ دیجئے سبحان اللہ بھوپت پر کے لوگ ہیں کہہ بھائی کے سرزمین پر کہہ بھائی کے گاؤں کے لوگ ہیں بڑے سمجھدار نور ان کے پاس ایک آنکھ نہیں ہے وہ نوازتے ہیں تو دونوں نگاہوں کو اپنے کھول کر رکھتے ہیں نات پرنے والوں کو بھی اسی طرح نوازتے ہیں تقریر کرنے والوں کو بھی اسی طرح نوازنا چاہیے ہیں شاعر کہتا ہے اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا ابھی تازہ تازہ لاغ ڈاؤن گزرہ ہے لاغ ڈاؤن تھا ایسے موقع پر بھی ابھی جلسہ کرانے کی پرمیشن نہیں ہے یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے محبوب کا ذکر ان کے صحابہ کا ذکر کرنے کی ایسے موقع پر بھی توفیق اتا فرما یہ خدا کا شکر جانو یار یہی رمضان شریف میں کرونا انہیں ایسی طباہی مچارکی دی ہم نے اپنی نگاہوں سے نہ جانے کتنی موتیں دے 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 کتنی موتیں دے دے کہ جسے کرونا ہو جا رہا ہے ہونے کے بعد قبر میں اس کے رشتے دار نہیں اتار رہے ہیں اس کے عزیز و اقارب نہیں اتار رہے ہیں رشتے دار نہیں اتار رہے ہیں موتیں تو ہم نے ایسی ایسی دیکھی کہ قبر میں اتارنے والا کرونا کا پیشن اگر دنیا سے مر کر جا رہا ہے تو اسے قبر میں جی سی بی کے ذریعے تھکیلا جا رہا ہے اس کو قبر میں جی سی بی کے ذریعے تھکیلا جا رہا ہے اگر ایسے خالات کو دیکھ کر بھی ہم اپنے آپ کو بیدار نہ کر سکے تو ہم اب اللہ کی بارگاہ میں کس عذاب کو متلاشی ہے کہ کرونا باہی موت ہوئی کاندھا دینے کو لوگ ترس کریں باپ ہے تو بیٹے کو کاندھا دینے سے بچ رہا ہے کوشش ہی نہیں بچ رہا ہے بیٹا ہے تو باپ کو کاندھا دینے سے بچ رہا ہے اور گورنمنٹ سے پیسہ خرچ کر کے یہی التماظ یہی بسارج کہ ہو سکے تو ہمارے باپ کے جنازے کو ہمارے گھر نہ لانا اسے جہاں ہو سکے تم پہنچو ایسے حالات میں بھی اپنی آپ کھننے کو تیاری شاعر کہتا ہے اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دی میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا لمحا لمحا ہے مجھ پہ نبی کی اطا دوستو اور مانگو میں مولا سے کیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا لمحا لمحا ہے مجھ پہ نبی کی اطا دوستو اور مانگو میں مولا سے کیا کیا یہ کم ہے کہ جس نبی کے امت میں رہنے کی دعا حدت آدم جیسے جلیل القدر پیغمبر نے کی جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں نسلے انسانی کے سلسلے کو تراز کھایا ہو وہ حضور کی امت میں رہنے کی دعا کر رہے ہیں موسیٰ جیسے پیغمبر جنہیں رب کی بارگاہ میں شرپِ ہم کلامی کرنے کا موقع مل رہا ہے جا رہے ہیں رب سے باتے کر رہے ہیں رب سے گفتگو کر رہے ہیں اتنا عظیم موقع پانے کے بعد تھی موسیٰ پیغمبر رب کی بارگاہ میں ارز کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں اے اللہ اے اللہ یہ میرے لئے خوش نصیبی کی بات ہے یہ میرے لئے بہت نصیب کی بات ہے کہ تُو نے مجھے گوہے دور پر بلا کر کے اپنے آپ سے شرپِ امکلامی کرنے کا موقع عطا فرما دیا ہے مگر مولا میری ایک دوا یہ ہے کہ تُو مجھے اپنے حبیب کا عمتی بات ہے لمحہ لمحہ کے مجھ پہ نبی کی عطا دوستو اور مانگو میں مولا سے کیا کیا یہ کم ہے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا عمتی بات دیا اور جب حسن تھا ان کا جلوہ نمہ انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فیدہ ہے ہر کوئی فیدہ ہے بندے کھے دیدار کا عالم ہر کوئی فیدہ ہے بندے کھے دیدار کا عالم کیا ہوگا مدہے صحابہ میں بیٹے ہوئے ہیں سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمہ ہوتے تھے یوں ہی نہیں کفار مسلمہ ہوتے تھے صحابہ کے کرکٹر کو دیکھتے تھے صحابہ کی اداعوں کو دیکھتے تھے صحابہ کے بولچال کو دیکھتے تھے صحابہ کے طریقے کو دیکھتے تھے صحابہ کی اتباع مصطفیٰ کو دیکھتے تھے صحابہ کے عشق رسول کو دیکھتے تھے صحابہ کے زندگی کے طرزوں تکلوں کو دیکھا کرتے تھے تب کفار مسلمہ ہوا کرتے تھے اور ہمیں دیکھ کر کفار مسلمہ ہمیں دیکھ کر ہمارے کرکٹر کو دیکھ کر لوگ راستہ بدل دیا کرتے ہیں ہمارے کرکٹر کو دیکھ کر علماء ذکر مستبع کی مہمی میں آتر بردرزن ہو جایا کرتے ہیں صحابہ سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمہ ہوتے تھے سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمہ ہوتے تھے پھر میرے رسولِ اکرم کی گفتار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نمہ انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فیدہ ہے ابو بکر فیدہ تھے عمر فیدہ تھے عثمان فیدہ تھے علی فیدہ تھے عبیدہ ابن جرہ فیدہ تھے سعید ابن ابی وقات فیدہ تھے تھن سن کے ہر کوئی فیدہ ہے پن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا حضراتِ گرامی وقار اللہ تبارک وطالہ کا لاکھ ہی لاکھ نہیں بلکہ کروڑ ہا کروڑ احسان ہے کہ اللہ تبارک وطالہ نے لاکڈاؤن کے پیریڈ میں بھی ہمیں ذکرِ مستقع کرنے کی سعادت بخشی میں بہت ہی زیادہ مبارک بات پیش کروں گا نقیبِ آزمِ ہندوستان محبِ گرامی جنابِ قیف رضا صاحب بھوپت پوری کو جنہوں نے ایسے وقت میں جشنِ مدحِ صحابہ کی اس محفل کا احتمام کر کے اتنے کثیر تعداد میں تمام تر کامیاب کامیاب لوگوں کو بلانے کی ہمت کی آپ نے مجھ سے پیشتر بلبلِ باغِ رضا واصفِ شاہِ ہوتا جنابِ شاہد رضا صاحب گوپی گنج سے اور شہن شاہِ ترنم جنابِ عطیب و آدم علی قادری صاحبان سے اور میرے بعد پھر تمام تر شورہ سے دو کامیاب شورہ بلبلِ باغِ رضا بلبلِ باغِ مدینہ جنابِ عظمت رضا مظفر پوری سے اور صدام وحیدی بنارسی سے بہت ہی خوبصورت خوبصورت اشعار سمات کریں گے قبلِ اس کے کہ آئیے میں چاہتا ہوں کچھ عرض و معروض سے کب ایک مرتبہ ہم اور آپ گمبتِ خضرہ کی جانب لولا گا کر گمبتِ خضرہ میں آرام فرمانے والے لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے شفاعتِ قبرا کا مزدعے جان فضا سنانے والے اندھیری قبر میں کام آنے والے میدانِ محشر میں جب باپ بیٹے سے ماں بیٹی سے بھائی بہن سے شوہر بیوی سے تمام عزہ حبہ اقربہ ایک دوسرے کو پہچاننے کے باوجود پہچاننے سے انکار کر دیں اس پریشانی کے عالم میں ہم سب کنہاگار امت کو پہچاننے والے حضور رحمتِ عالم نورِ مجسم شاہِ بنی آدم رسولِ محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں دروش شریف کی ڈالی عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر بیق زبان نظرانے درودِ پاک پڑے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد طبی القلوب و دوائیہا و عافیتِ الابدان و شفائیہا و نورِ الابصار و ضیائیہا و علی آلہی و اصحابہی و بارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ جا چکے ہیں بہت بہتر ہے کہ وہ چلیں گے آپ اسی طرح سکون و اتمنان کے ساتھ مدیحے صحابہ میں بیٹے ہوئے ہیں تو دیکھیں کہ صحابہ کا عدب و اعترام اور صحابہ کس شخصیت کی ذات کا نام ہے کس مقدس جماعت کا نام صحابہ اکرام ہے اللہ کا پرمان محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول اللہ واللظین ماءہو شداؤ علی القفار اور ان کے ساتھی قفار کے ساتھ سخت ہیں آپس میں بہت رحم دے دیں اس آیتِ قریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کے تمام تر ساتھی تمام تر ساتھی یعنی صحابہ اکرام کا ذکر فرمایا ہے کہ صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کے وہ ساتھی جو قفار پر پڑے سخت ہیں اب کیسے سخت آؤ تاریخ کے حوالے سے میں تمہیں ایک بات بتا چاہ چلوں کہ قفار کے معاملے میں کیسے سخت تھے تمام صحابیوں میں سب سے افضل مرتبہ رکھنے والے سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی کی ذات ہے کون صدی کے اکبر وہ صدی کے اکبر جو مسلمانوں میں مردوں میں سب سے پہلے مردوں میں اللہ تبارک و تعالی کے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتاً وقتاً جانے ساری کا نظرانہ پیج کرتے رہے ہیں وہی صدی کے اکبر جب جب اسلام کو طولت کی ضرورت پڑی ہے تو صدی کے اکبر نے اپنا سارا مال مصطفیٰ کے قدموں پر نچھاور کر دیا ہے ایک موقع پر مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمام صحابہ اپنے اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرو جتنے صحابہ تھے گھر گئے خجی بے خجی کے ساتھ مصطفیٰ کے حکم پر عمل کرنے کو تیار ہو گئے ابو بکر کہے اپنے گھر سے سارا مال لاکر مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا عمر نے بھی اپنی استطاعت کے مطابق جہاں تک بہتر سمجھا سارا مال لاکر مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا تو مصطفیٰ نے پوچھا اے عمر اپنے گھر سے کتنا مال لے آئے تو عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ گھر سے آتھا مال نے آیا گھر عملوں کے لیے آتھا چھوڑ دیا تو مصطفیٰ نے پوچھا اے ابو بکر تم کتنا لائے کہا یا رسول اللہ گھر کا سارا کا سارا مال لے آیا مصطفیٰ نے پوچھا اے ابو بکر یہ بتاو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ابو بکر کا ایمان دیکھو ابو بکر کا عقیدہ دیکھو کہتے ہیں یا رسول اللہ گھر سے سارا مال گھر والوں کو اللہ اس کے رسول کے سہارے چھوڑے لیا اللہ اس کے رسول کی ذات پر صحابہ کی زندگی نے بتا دیا کہ ہمیں کتنا اعتماد ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر ہمیں کتنا یعین ہونا چاہیے صحابہ کی زندگی کے طرز عمل کو دیکھو کہ ہم روزانہ رزق کے پیچھے کتنا بھاگتے پھرتے ہیں کہ ابھی بینک بیلنس بھی ہمارا بھرا ہوا ہے رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں بینک بیلنس بھی بھرا ہوا ہے رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں رزق کے پیچھے کتنا بھاگتے نظر آتے ہیں دہت ساری زمین ہے مگر دولت کی بہت نالج ہمارے دلوں میں ہے سبوبکر صدیق کی زندگی نے بتا دیا کہ اگر انسان کا علبہ اس کے رسول کی ساتھ پر اعتماد ہوتا ہے تو اللہ تمہارا قطالہ اس کے رزق کا انتظام کہیں نہ کہیں سے فرماد جبکہ مشکاش شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تمہارا قطالہ نے ہر انسان کی تقدیر کو دنیا بننے سے پچاس ہزار سال فیلے نے دیا کون کتنا کمائے گا کون کب مرے گا کون کب پیدا ہوگا آپ کے نصیب میں رزق آپ کو اب رہا ہے اللہ نے دنیا بنانے سے پچاس ہزار سال پہلے لکھ دیا تھا کسے کتنا رزق دیا جائے آج ہم دنیاوی دولت کے نشے میں اتنا سرمست ہو جائے ہیں کہ ہمیں نہ آخرت کی فکر ستاتی ہے نہ صحابہ کی زندگی یاد آتی ہے نہ حضور علیہ السلام کی زندگی یاد دیا کرتی ہے یاد رکھو مسلمانوں صحابہ اکرام کا ذکر کر رہے ہو مدہ صحابہ منا رہے ہو صحابہ اکرام میں سب سے افضل ذات اگر کسی کی ہے تو صدیق اکبر کی ہے میں نے کہا تھا قرآن مقدس کی ترجمے میں کرنے سے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہے ان کے صحابہ کفار پر بڑے سکتے ہیں یہی صدیق اکبر ہے ایک جنگ کے موقع پر ایک جنگ کے موقع پر حضرت سیدنا ابو بقر صدیق مسلمانوں کے طرف سے لڑ رہے ہیں اور آپ کے حقیقی بیٹے عبد الرحمن ابھی تک ایمان نہیں لائے کافروں کے طرف سے ابو جہل کی طرف سے لڑ رہے ہیں ابو جہل کی طرف سے لڑائی کر رہے ہیں جنگ بڑی شان و شوقت کے ساتھ چل رہی ہیں کفار مسلمان پر حملہ کر رہے ہیں مسلمان کفار پر حملہ کر رہے ہیں کفار اپنے جیت کی تلاش میں ہیں مسلمان اپنی فتح کامیابی کی تلاش میں ہیں ایک موقع ایسا آیا کہ سیدنا صدیق اکبر کے سینے پر تلوار لے کر آپ کے حقیقی بیٹے عبد الرحمن اسلام اللہ نے سے قبل سوار ہو گئے جیسے ہی سوار ہوئے عبد الرحمن کی تلوار چلنے والی تھی دل میں خیال آیا اے عبد الرحمن تم کیا کرنے جا رہے ہو کس کے اوپر تلوار چلانے جا رہے ہو یہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے یہی تو تمہارا باپ ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے تمہاری اچھی پرورش کر کے تمہیں اتنا جوان کر دیا ہے آج جو تمہارے جسم میں تاتک کا نشا سوار ہے یہ تمہارے باپ ہی کی دین ہے دل میں خیال آیا کہ باپ کی محبت نے بے چین کیا ہے عبد الرحمن عبد الرحمن اپنے والد مطرم سیدنا ابو بقر صدیق کے سینے سے اتر گئے ان کو قتل نہیں کیا کچھ روز گزرتا ہے کہ مصطفیٰ کا کرم ہوتا ہے سیدنا صدیق اکبر کے پیٹے سیدنا عبد الرحمن قیمان لے آتے ہیں ایک دن باپ بیٹے گفتگو کر رہے تھے عبد الرحمن کہتے ہیں ابا حضور کیا آپ کو وہ جنگ یاد ہے کہ ایک مرتبہ آپ آپ مسلمانوں کی طرف سے لہے تھے میں ابو جہل کی طرف سے لہا تھا میں کافیروں کی طرف سے لہا تھا تو آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے مجھے آپ کے باپ کی محبت نے بے چین کیا تھا تو میں آپ کے سینے سے اتر گیا تھا تو سیدنا عبد الرحمن نے کتنا حسین جواب دیا ہے اے میرے پیٹے عبد الرحمن مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب جنگ کھماسان کی چل رہی تھی تو تم میرے سینے پر سوار ہو گئے تھے تمہیں باپ کی محبت نے بے چین کیا تھا تو تم میرے سینے سے اتر گئے تھے گھتا کی قسم اگر میری جگہ اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو میں تمہیں بیٹا سمجھ کر چھوڑتا ہی نہیں بلکہ رسول کا دشمن سمجھ کر تمہاری گھتا سیدنا سیدی کے اگر پر کہتے ہیں کہ میں تمہیں بیٹا سمجھ کر چھوڑتا نہیں بلکہ رسول کا دشمن سمجھ کر اسلام کا باقی سمجھ کر اسلام کا دشمن سمجھ کر تمہیں کافر سمجھ کر تمہاری گردن کو تمہارے تھن تمہارے دھر سے علاق کر دیں یہ صحابہ اکرام کا طرز عمل تھا اللہ تعالیٰ کا ارشادِ گرامی محمد اللہ کے رسول ہے ان کے صحابہ ان کے صحابہ آپس کفار پر سخت آپس میں بڑے رہن دل ہیں جب قرآن نے کہہ دیا قرآن نے کہہ دیا کہ ان کے صحابہ آپس میں رہن دل ہیں آج ایک جماعت ہے جو کبھی مولا علی کی محبت میں صحابہ کو مرافلہ کہتی ہے کہ مولا علی نے یہ کام کیا مولا علی نے یہ کیا امیر معافیہ کی امیر معافیہ کی شان میں ترہ ترہ کی گستاخی کیا کرتی ہے مولا علی کی محبت میں جبکہ میرے مصطفیٰ نے ایک موقع میں صحابہ اکرام کے بارے میں قرآن دیا تھا کہ میرے تمام تر صحابہ ستاروں کی مانند ہیں میرے تمام تر صحابہ ستاروں کی مانند ہیں ان میں سے کسی کی بھی اقتداء کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے بدبخت ہیں وہ لوگ جو آج مولا علی کی محبت میں اہلِ بیس سے محبت بھی یقیناً کامیاب ہونے کی تلیل ایمان کی مضبوط ہونے کی تلیل ہے مگر صحابہ کے تعاون کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص چاہے مولا علی کی محبت میں گن ہو کر ہم صحابہ کو گالی دے ویں اور کامیاب ہو جائے تو ہرگز ہرگز وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے اور کیسے لوگ جو اپنے ہاتھ میں ایک نہیں کئی کئی کڑا پہنے ہوئے شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں وہ امیرِ معاویہ پر زباندہ رازی کر رہے ہیں امیرِ معاویہ نے ایسا کیا تھا جب قرآن نے کہہ دیا کہ صحابہ آپس میں بہت رحمتی رہے ہیں تو اب ان کے اندر کیا کمی تھی یہ شائعبہ ہی ختم ہو گئے قرآن تو کہے صحابہ آپس میں بہت مہندی تھے اور کوئی شخص سے کہے کہ امیرِ معاویہ حق پڑتے امیرِ معاویہ نہ حق پڑتے مولا علی سے ارے بڑوں کی بات ہے بڑوں تک چھوز دو اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے ان میں سے کسی کی بھی پیر بھی کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے اہلِ بیعت کے بارے میں فرمایا میرے اہلِ بیعت کشتیے نو کی مانند ہے اس پر سوار ہو جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے صحابہ اکرام کی زندگی دیکھو صحابہ اکرام کی طرز و تقلب کو دیکھو تو تمہیں پتا چلے گا کہ صحابہ اکرام نے نبی کی بارکہ میں کیسی جانساری پیش کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کی شان میں میرے صحابہ کی شان میں کوئی ذرہ برابر زبان نہ کھولے میرے صحابہ کی شان میں کوئی ذرہ برابر زبان نہ کھولے اگر کوئی مولا علی کی محبت میں کسی صحابی کو برا بھلا کہتا ہے یا مولا علی کی محبت میں سیدنا عثمانِ کنی کو برا بھلا کہتا ہے تو صرف وہ انہیں بورا بھلا ہی نہیں کہہ رہا ہے بلکہ اپنی آخرت کو تباہ کرتا ہوتا ہے صحابہ سے بھگز اہلِ بیس سے محبت یہ محبت تمہیں کام آنے والی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میرے صحابہ کیشان میں کوئی زبان میرے صحابہ کے بارے میں کوئی زبان نہ کھولے یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نجاشی بادشاہ کے دربار سے کچھ لوگ آئے حضور علیہ السلام نے مسجد نبی شریف میں ان کے لئے الگ سے تھہرنے کا انتظام فرمایا اور تھہرنے کا انتظام فرمایا صحابہ اکرام کا تو یہ جذبہ ہوا کرتا تھا کہ صحابہ اکرام نبی کی بارگاہ میں اگر کوئی مہمان آ جاتا تو کہتے یا رسول اللہ اگر کرم فرما دے تو اس مہمان کا کھانا آج میری طرف سے ہو جائے یا رسول اللہ کرم فرما دے آج کھانا میری طرف سے ہو جائے صحابہ کے اندر یہ جذبہ تھا کہ بعض زبان مصطفی سے نکلتی صحابہ اس کو عملی جامع پہنانے کی کوشش کیا کرتے تھے ہم تو مدھے صحابہ کر کے بھی مدھے صحابہ کے طریقے پر نہیں چل پا رہے ہیں ہم تو حضور کا ذکر کر کے بھی اتنی آفت و بلیات والی موتیں اتنی آفت و دردناک حادثیں دیکھ کر بھی ہمارا دل پسیجنے کو تیار دیں ہم نے نہ جانے رمضان میں ایک نہیں ہر طرف کی یہ خبر کی کہ فلا محلے میں فلا شخص ختم ہو گیا فلا محلے میں پندرہ پندرہ جنازے ہمارے محلے ہمارے علاقے سے خود اٹھے مگر ہم اپنے آپ کو بیدار کرنے کو تیار دیں کیوں اس لیے کہ ہمارے دل سے اللہ اس کے رسول کا خواب بالکل نکل چکا ہے موت کی سختی کو ہم دیں بلسرات کی نازت کو ہم دیں آخرت کی فکر سے ہم بے خبر ہو چکے ہیں یہی صحابہ اکرام میں سیدنا ابو بکر کے بعد نمبر آتا سیدنا فاروق آزم کا یہی فاروق آزم بے یہی فاروق آزم بے ایک مرتبہ گھر میں رات کی تنہائی میں سو رہے تھے اپنے کمرے میں اٹھے رات کی تنہائی میں اٹھنے کے بعد گلگلا گلگلا کرونے لگی تمام شہزادے آپ کی بارگاہ میں کھٹا ہو گئے آپ کی رفیقے خیار آپ کی بارگاہ میں آئیں کہنے لگی اے عمر آپ رو کیوں رہے ہو کہ کہا کہ فلا وقت میں نماز ادا کر کے مسجد نبی شریف سے جب پھر کی طرف آ رہا تھا تو میں نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ عمر تو بہت اچھا انسان ہے عمر تو بہت اچھا انسان ہے اے بھوکوں کا خیال رکھا تھا عمر تو بہت اچھا انسان ہے لوگوں کے ساتھ محبتیں کیا کرتا تھا تو آپ کی رفیقہ حیات اور بچے کہنے لگے اے فاروق آزم اے خلیفت المسلمین اے امیر المومنین یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں تعریف کر رہے ہیں کہ عمر بڑا اچھا انسان ہے اس لیے کہ لوگوں کے ساتھ شفقت سے پیش آیا کرتا ہے لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آیا کرتا ہے لوگوں کا خیال رکھا کرتا ہے لوگوں کی دل جوئیہ کیا کرتا ہے بھوکے کو کھانا کھلایا کرتا ہے پیاسے کو پانی پلایا کرتا ہے بھوکے کو کھانا کھلایا کرتا ہے پیاسے کو پانی پلایا کرتا ہے مگر رونے کی وجہ کیا ہے کہا کہ لوگوں نے تو باہر جا کر میرے بارے میں یہ گفتگو کرنی کہ عمر باہر والوں کے لیے اچھا ہے اے میری رفیقہ حیات تم بتاؤ کیا میں تمہارے حق میں اچھا ہوں کے لئے اے میرے بچوں یہ بتاؤ کیا میں تمہارے حق میں اچھا ہوں کے لئے تمام بچے تمام شہزادیں اور آپ کی رفیتہ حیات کہنے لگی اے امیر المومنین آپ کیسے باتیں کر رہے ہیں آپ یقیناً ہم لوگوں کے حق میں بہت اچھے کون عمر ابن خطاب وہ امیر عمر ابن خطاب جن کی بائیس لاکھ مربع میر پر حکومت دنیا کا اتنا دولت من انسان اپنے گھر والوں کے معاملے میں رشتے داروں کے معاملے میں اتنا دل جوئی کے ساتھ اتنی شفقت کے ساتھ پیشا رہا ہے کاش آج ہمارے گھروں کے جو ماحول خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہیں تعلیم کی کمی کی وجہ سے کہیں دنیاوی تعلیم بہت زیادہ حاصل کرنے کی وجہ سے ہمارے گھر کے ماحول ایسے ہو گئے ہیں کہ ساس ہے تو پہو کو چھیلنے کو تیار رہی ہے بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بھائی کی ازن کرنے کو تیار رہی ہے چچا ہے تو بھدیجے کی ازن کرنے کو تیار رہی ہے کاش آنے صحابہ کے ترزے تقلق کے مطابع زندگی گزارہ ہوتا تو آج ہر گھر نائی تفاقی کا ادھا نہیں بلکہ صحابہ کے ترزے کے پر عمل کرنے کے بدلے میں ہمارا کھر نائتفاقی کا ادھا نہیں بلکہ جنت کا کہوارہ بلتا ہوا اس طریقے پر ہم نے عمل تو کیا ہوتا ہے وہی عمر ابن خطاب اللہ کے رسول کے صحابہ اپنی زندگی تک کیا ہم مزار رہی ہے ہم سے ذکر ہی تک محدود اپنے آپ کو رکھیں گے یا اپنی عملی زندگی میں بھی کچھ لانے کی کچھ بدلاؤ کی کوشش کریں گے مسلمانوں تمہیں تو طلب جانا چاہیے خدا کی قسم ایسی حادثات والی موت دیکھ کر کہ ایسی ایسی موتیں لوگوں کو نصیب ہوئی جنہیں کفن دفن دینے نہ جنہیں دفن کیا جا رہا ہے نہ جنہیں کفن دیا جا رہا ہے نہ گسل دیا جا رہا ہے ایسی موتیں دیکھ کر بھی ہم اپنے آپ کو بیدار نہ کر سکے تو ہم اپنے آپ کو کب بیدار کریں گے یہی صحابہ اکرام کی زندگی پڑھو تو تمہیں پتا چلے گا صحابہ اکرام کے دلوں میں عشق مستقع اتباع مستقع کھچی 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 یا تیرہ ایسی طرح کھوٹ کھوٹ کر بھڑا ہوا تھا موت کی یاد آ جاتی یہی عمر ابن خطاب ایک مرتبہ شان و شوقت کے ساتھ مسجد نفی شریف میں لوگوں کے درمیان خطبہ دے رہی ایک شخص آیا کہنے لگا اے عمر تمہیں مر کر جانا ہے دل میں خیال آیا جیسے ہی اس کی زبان سے یہ جملہ سنا کہ مر کر جانا ہے فوراں عمر بیچین ہو گئے رونے لگی اس شخص سے کہا کہ کل سے تمہارا یہی کام ہوگا کہ تم میرے پاس آنا جب میشان و شوقت کی زندگی پہلی مرتبہ پہلی بات تو گزارتا نہیں کبھی اگر میشان و شوقت کی زندگی گزارو تو روزانہ تم مجھے موت کی یاد دی لاتا وہ شخص آتا عمر مر کر جانا ہے صحابہ دیکھتے کہ عمر کی کیفیت بدل جاتی موت کا نام سنکا وہ شخص آتا وہ کہتا عمر تمہیں مر کر جانا ہے عمر کہتے ہاں ہاں مجھے مر کر جانا ہے موت کا نام سنتے آپ سے آسلتا جاری ہو جاتے ہیں موت کا نام سنتے جسم پر کپ کپی تارید ہو جاتے ہیں ہم نے تو نہ جانے کتنے جنازے قبر میں اتار دیئے پھر بھی ہمارا دل پگھلنے کو تیار نہیں ہوا کیونکہ ہمارا دل گناہوں کی نحوصت کے سبب سخت ہو چھوڑ نمازیں چھوڑنے کے سبب ہمارا دل سخت ہو چکا ہے گالی پھکنے کے سبب ہمارا دل سخت ہو چکا ہے فلمیں ڈرامے دیکھنے کے سبب ہمارا دل سخت ہو چکا ہے بدنگاہی کرنے کے سبب ہمارا دل سخت ہو چکا ہے لوگوں پر ظلم کر کر کے ہم نے اپنے دل کو سخت کر لیا ہے یہ ہم پھول بیٹے ہیں کہ ہمیں بھی اس وانے دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ باقی رہنے والی سندگی تارید آپ کی طرف پوچھ کر کے جانا ہے یہ ہم بالکل بھول چکے ہیں کہ دنیا میں ہم جو کریں گے ہر ایک کیے کا جواب اللہ کی بارکہ میں ہمیں دینا یہ ہم بالکل بھول چکے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں دولت دی ہے تو اللہ کل وروز قیامت ہم سے اس دولت کے بارے میں پوچھے گا اے مسلمان اے نادان میں نے تجھے دولت دیا تھا دولت نے کن کاموں میں تو نے خرچ کیا آج تو یہ کہہ کر مولانا صاحب سے بج جاتے ہو کی مولانا صاحب ہمارے اوپر حرج تو فرض ہے فرض ہونے کے باوجود یہ کہہ کر بج جاتے ہو کی ذمہ داریاں بہت ہیں یہ کہہ کر بج جاتے ہو کی بہت لوڈ ہے ہمارے اوپر بہت پریشر ہے رب کی بارگاہ میں تم ایک جوگ بھی دنیا میں کہے دوٹ بھی دنیا میں کر کر چاہے ہر ایک یہ کا جواب رب کی بارگاہ میں دینا پڑے گا مولانا صاحب سے یہ تو کہہ کر بج جاتے ہو کہ مولانا صاحب ہمارے پر دولت اگرچے بہت ہے مگر یہ بہانہ بنا لیتے ہو کہ ہمارے اوپر زقاعت واجب نہیں ہے زقاعت ہم پر ابھی فرض نہیں ہوئی ہے ہم اس لائق نہیں ہوئے ہیں کہ ہم خانے قابا کا حج کر سکے بیت اللہ کا حج کر سکے مگر مسلمانوں یاد رکھو رب کی بارگاہ میں تم اپنے کیے اپنے اپنے کیے اپنے کیے پر جو بہانہ بنا کر نکل جایا کرتے ہو رب کی بارگاہ میں تمہیں اتنی مولت نہیں ہوگی رب کی بارگاہ میں تمہیں اتنی مولت نہیں ہوگی کہ تم بہانہ بنا سکو خدا کی قسم رب کی بارگاہ میں تمہیں اگر تم نے اچھا عمل کیا ہے تو اس کی جزا ملے گی اگر اچھا عمل کیا ہے تو اس کی جزا ملے گی اگر برا عمل کیا ہے تمہیں کربروز قیامت رب کی بارگاہ میں اس کی سزا ملے گی تمہیں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ اکرام کی وہ مقدد جماعت نجاشی بادشاہ کے دربار سے کچھ لوگ مستقع جان رحمت کی بارگاہ میں آئے حضور علیہ السلام کے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آج تمام صحابہ جو آپ کے مہمان آئے ہوئے ہیں ان مہمانوں کے کھانے پینے کا انتظام پھن کر دے حضور علیہ السلام نے اشاعت فرمائے نہیں نہیں آج کوئی بھی صحابی ان مہمانوں کے کھانے کا انتظام نہیں کرے گا ان کے کھانے کا ان مہمانوں کے کھانے پینے کا انتظام آج میرے دولت کا دے پر ہوگا سبحان اللہ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے مصطفیٰ کے دسترکان پر امی آئیشہ کے بنائے ہوئے کھانے کو تناول کیا ہوگی صحابہ اکرام ارزے کرتے ہیں یا رسول اللہ آج سے پہلے کوئی بھی مہمان آتا تو کھانے کا انتظام عام طور سے آپ تمام صحابہ اکرام کے گھر میں کرایا کرتے تھے آج نجاشی بادشاہ کے دربار سے آنے والے تمام لوگوں کے کھانے کا انتظام آج آپ اپنے گھر میں کر رہے ہیں تو حضور علیہ السلام نے کتنا بہترین جملہ ارشاد فرمایا فرمایا کہ جب لوگ میرے صحابہ نجاشی بادشاہ کے دربار میں گئے تھے تو ان کے کھانے کا انتظام بہت شان و شوقت کے ساتھ نجاشی بادشاہ نے کیا تھا کس وجہ سے کیا تھا کہ یہ مصطفی کے ساتھی ہیں یہ مصطفی کے صحابہ ہیں میری محبت میں اگر نجاشی بادشاہ کے میرے صحابہ کے کھانے کا انتظام کیا تھا تو اس کے دربار سے آنے والے لوگوں کے کھانے کا انتظام میرے صحابہ نہیں بلکہ میں خود کرتا ہوا حضور فرماتے ہیں کہ میرے بارگاہ میں آنے والا ان دربار سے آنے والے ہیں صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہاں ہاں نجاشی بادشاہ نے اپنے دربار میں آپ کی محبت میں انتظام کیا تھا اب دیکھو کہ صحابہ کو جو صحابہ سے سچی محبت رکھ رہا ہے اللہ کے رسول اس کے کھانے کا انتظام کر رہا ہے تصویر کا دوسرا رکھ دیکھو جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں زبان مت کھولنا اگر لوگ ان سے محبت کیا کرتے ہیں کسی اور بنیاد پر نہیں میری محبت کی بنیاد پر لوگ 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 ورنہ بلال حلی سے ہمارا کون سا رشتہ ہے شہیبہ رومی سے ہمارا کون سا رشتہ ہے ابو بقر صدیق کو ہم کیا جانے عمر کو ہم کیا جانے عثمانو علی کو ہم کیا جانے عبایدہ ابن جرہ سعید ابن ابی وقاس کو ہم کیا جانے اگر ہم ابو بقر صدیق سے محبت کر رہے ہیں تو مصطفیٰ کی محبت کی بنیاد پر بات صاف ہو گئی ہے کہ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اگر صحابہ سے کوئی محبت کیا کرتا ہے تو میری محبت کی بنیاد پر کیا کرتا ہے آج محبت پر کے لوگوں نے جشن مدھے صحابہ کا انتظام و انزران کیا ہے تو یہ کس محبت کی بنیاد پر صحابہ کی محبت میں اگر ہم نے اس محبت کو سجایا ہے پیچھے عقیدت کا ہے کہ صحابہ مصطفیٰ کے ساتھی ہے مصطفیٰ کے ساتھی ہونے کی بنیاد پر ہم نے اس طرح کی محبت سجا لیا دولتا کلبروں سے قیامت ہمیں اس محبت پر کا پسلا شہابہ اکرام کی اقلیدت محبت کے بنیاد پر عطا کرتا ہوا صحابہ کی محبت میں ہم اس محبت کو سجایا ہے اب کون صحابہ اللہ کے نصول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجاشی بادشاہ کے دربار بھی میرے صحابہ گئے تھے تو اس نے بڑا احتضام بڑا انتظام کیا تھا بڑا احتضام کیا تھا آج ان کا کھانا میرے یہاں ہو حضور پرماتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں زبان مت کھولنا بدبخت ہیں وہ لوگ جو صحابہ کے بارگاہ میں اپنی زبان کو کھول کر لعنو تان کر کر کبھی امیر معاویہ کیپ شان میں گستاخی کیا کرتے ہیں کبھی عثمانِ گنی کو علی کا قاتل بتایا کرتے ہیں مازل ان کی حیثیت دیکھو کہ خلاف شرع کام کر رہا ہے گلے میں ہاتھ میں پانچ پانچ کڑے ہیں ایسے لوگ صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں ان کے بال کئی کئی میڈر کے ہیں صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں خود 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 عورتوں کی پھیل لگا کر عورتوں سے خلاف شرعہ کام کروا رہے ہیں اور گستاخی صحابہ کی شان میں کر رہے ہیں خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ اکرام کی گستاخی سے محفوظ فرمائیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان بلبل باگ رضا واسف شاہِ حدا جناب عظمت رضا مظفر پوری صاحب تشریف لگ چکے ہیں اب انشاءاللہ ان کا ہندہ ہندہ بہترین بہترین کلام کچھ میری بھی اس میں فرمائش ہوگی آپ کی بھی فرمائش ہوگی آپ سنیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کے بارے میں کوئی زمان نہ کھولے اس لیے کہ میرے صحابہ سے اگر کوئی محبت کیا کرتا ہے تو میری بنیاد پر انہیں صحابیت کا مقام اور منصب ملا ہے تو میری محبت کی بنیاد پر اگر کوئی ان سے دشمنی کرتا ہے وہ بھی میری وجہ سے ان سے دشمنی کیا کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں صحابہ اکرام کو درس و تدریس کے کام صحابہ اکرام کو دین کے مسائل سکھا رہے تھے صحابہ کو جو پوچھنا ہوتا مصطفیٰ کی بارکہ میں مسجد نبی شریف میں کھٹا ہوتے کہتے یا رسول اللہ ہمیں یہ مسئلہ جاننا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کا جواب دیا کرتے تھے اتنے میں مسجد نبی شریف میں ایک جنازہ آیا ہے حضور سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ایک جنازہ آیا جنازہ آپ پڑھا دے حضور مسجد نبی شریف سے باہر تشریف لائیں باہر تشریف لانے کے بعد اس جنازے کے اس میت کے چہرے کو دیکھا مسجد نبی شریف میں واپس چلیں گے صحابہ رضی کرتے ہیں صحابہ سے مصطفیٰ نے اشارت پرمایا کہ میں اس کے جنازے کو نہیں پڑھاؤں گا صحابہ رضی کرتے یا رسول اللہ کیا میت یہ مرہوم کیا بے نمازی تھا کہا نا یا رسول اللہ بدکار تھا نا یا رسول اللہ گناہگار تھا نا پھر آقا آپ اس میت کے جنازے کو کیوں نہیں پڑھا رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے غزبناک ہو کر اشارت فرمایا یہ شخص میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا اس بنیاد پر میں اس کا جنازہ نہیں تھی تصویر کے دونوں رکھ کو دیکھو کہ نجاشی کے دربار سے آئے ہوئے مہمانوں کا انتظام کروا رہے ہیں کھانا اپنے گھر سے پنگوا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں آج میرے دربار میں نجاشی کے دربار سے آنے والے ساتھیوں کے کھانے کا انتظام کسی صحابہ کے گھر میں نہیں ہوگا بلکہ میرے گھر میں ہوگا اور کھانا بنانے والی ساتھ کون ہے امی آئیشہ کی ساتھ ہے فاطمہ دنسانہ کی ساتھ ہے ادھر مستقع اگر نجاشی اور پانچاشی کے دربار میں آنے والے شخص کے لیے کھانے کا انتظام کروا رہے ہیں تو صرف صحابہ کی محبت کے بنیاد پر یہ صحابہ نجاشی کے دربار میں گئے تھے تو پادشاہ نے ان کے کھانے پینے کا بہتری انتظام فرمایا تھا اور ادھر چنازہ اس لیے نہیں پھلا رہے ہیں کہ فرماتے ہیں یہ بید یعنی نمازی تو نہ تھی گنے کار تو نہ تھی سیاہ کار تو نہ تھی پنکار تو نہ تھی صحابہ اچھکتے ہیں آنہ کس وجہ سے چنازہ نہیں پھلا رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ میرے عثمان کا دشمان حضور پر ماتے ہیں میں اس لیے نہیں پھلا رہو کہ میرے عثمان سے دشمنی کرتا تھا یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا آج کچھ لوگ ہیں جو مولا علی کی محبت میں امیر معابیہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں جبکہ اللہ کی رسول کا فرمان ہے میرے تمام تر صحابہ اس صحابی کا نجون بیرے تمام تر صحابہ ستاروں کی معنی دیں ان میں کسی کی بھی اقتداء کرو کہ تم کامیاب ہو جاؤ جاؤ اور جناب والا امام مولا علی کی محبت میں لوگ اس طرح اس طرح اس طرح آگے بڑھ چکے ہیں کہ مولا علی ہی کی محبت کا نشان سے سوار ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ صحابہ کو گالیا دینے لکھتے ہیں گالیا دیکھ کر 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 اپنی آخرت کو تباہ کرنے کی کوشش اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اگر ایک طرف فرمایا کہ میرے تمام میرے اہلِ بیت کشکیے نو کی معنی دیں ان میں سے کوئی بھی سوار ہو جائے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا تو دوسرے طرف صحابہ کے لیے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی معنی دیں یہی ابو بکر صدیق ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میت کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تھا فرمایا تھا کہ یہ میرے عثمان سے بگز رکھنا تھا اب بتاؤ ان کا ٹھیکانہ کہاں ہوگا جو صحابہ کو گالی دے دے کر نہیں تھک تھے ہیں اور تمام طرح کی زبان درازیاں کیا کرتے ہیں اللہ تبارہ پتالہ ہم سب کو ایسے لوگوں سے محفوظ فرما رہے ہیں یہی صحابہ اکرام کی ذاتِ گرامی آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ اپنی جانساری کو کس طرح نچھاور کیا کرتے تھے تمام صحابہ سلی عدیبیہ کا موقع ہے ابو جہل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مخبر کے طور پر خفیہ طور پر ایک شخص کو بھیجا کی جاؤ دیکھ کے آؤ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی تعداد کتنی ہے ان کے عقیدت مندوں کی تعداد کتنی ہے کیا ان کے پاس لڑائی لڑنے کے اسلحے زیادہ ہیں ان کے پاس لڑائی لڑنے کے اوزار آلات زیادہ ہیں اروہ ابنی مسعود کو بھیجا اروہ ابنی مسعود ابھی تک ایمان نہیں لائے گا آئے دیکھا کہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضوح پر مارے ہیں صحابہ اکرام مصطفیٰ کے جسم اطہر کے کسی بھی حصے سے لگے ہوئے پانی کو جب مصطفیٰ ہاتھ پر پانی ڈالتے ہیں تو صحابہ اس پانی کو پانے کی خاطر آپس میں لڑائی جھگڑا شروع کرتے رہے ہیں آپس میں لڑائیاں لو رہے ہیں وہ صحابہ کہہ رہے ہیں اس پانی کو ہم اپنے چہرے پر ملیں گے وہ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ اس پانی کو ہم نوش کریں گے اروہ ابنی مسعود نے دیکھا دور سے یہ منظر دیکھتا رہا پھر اس کے بعد ابو جہل یہ امید لگائے بٹھا تھا اروہ ابن مسعود ابھی آئیں گے ہم لوگوں کے لیے بہت خوشکبری والی باتیں لے کر آئیں گے ہم لوگوں کے لیے خوشکبری لے کر آئیں گے اروہ ابن مسعود آئے ابو جہل کھڑا ہوا کہنے لگا کیا خوشکبری لائے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے تم لوگ جنگ نہیں کر سکتے کہا کیوں؟ ان کے پاس اسلحے زیادہ ہے لڑائی لڑنے کے جنگ لڑنے کے اوزار یا آلازہ دائیں کہا نہیں نہیں ان کے دیوانوں کی عقیدت تم دیکھ کر میں تم سے کہہ رہا ہوں جس پیغمبر کے ماننے والوں کا یہ عالم ہو کہ وہ پانی کے جسم پر لگے ہوئے پانی کے کترے کو زمین پر گرنے نہیں دے رہے ہیں تو اس پیغمبر کے ماننے والے اس نبی کے جسم سے نکلے ہوئے خود اروہ ابن مسعود خوبیہ طور پر سی آئی ڈی کے طور پر ابو جہل کی طرف سے بھیجا گیا تھا اس نے صحابہ اکرام کی اس عقیدت کو دیکھا صحابہ اکرام کی محبت کو دیکھا صحابہ اکرام کے رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کو دیکھا صحابہ کے عشق کو دیکھا صحابہ کی عقیدت کو دیکھنے کے بعد اروہ ابن مسعود یہ واقعہ دیکھنے کے بعد ایمان لیا ہے یہ تھا صحابہ اکرام کا طرز و تقلم ان کی عادت و عطوار اتباع رسول اتباع سبائل کا جذبہ عشق رسول کا جذبہ ان کے اندر کس طرح موجزن تھا آج ہمارا حال کیا ہے کہ مدھے صحابہ بھی کروا رہے ہیں ادھر ادھر پھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کوئی بھی مدھے صحابہ کی محکل ہو ذکر اہل اہل کی محکل ہو جشنے ملاد النبی کی محکل ہو یا جشنے غوث اعظم کی محکل ہو یا جشنے نواز کی محکل ہو کوئی بھی محکل ہو اس محکل کے قیوز و برکات سے ہم اسی وقت مالا مال ہو سکتے ہیں جب تک ہمارے اندر اس محکل کے آداب اور لحاظ کی ہمارے اندر تمیز ہوگی اس وقت ہم محکل سے پیزان سے مالا مال ہو سکتے ہیں ورنہ کسی بھی محکل میں آؤ عدب و اترام کے ساتھ آؤ اور محکل کرنے سے زیادہ ہمارے لئے باعث برکت کا سامان وہ ہماری زندگی کا وہ عمل ہوگا کہ محکل میں آنے کے بعد صحابہ اکرام علیہ الرحمت و رزوان کی زندگی کے ہر پہلوں کو دیکھو مستقع کی زندگی کے ہر پہلوں کو دیکھو جس کی محکل ہو جس طرح بھی محکل منصوب کی گئی ہو ان کے زندگی کے عمل کو ہم اختی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں گے ہم اس وقت اور کامیاب ہوتے نظر آئیں گے ہم اس وقت اور کامیاب ہوتے نظر آئیں گے مدہد صحابہ کا ذکر کریں اور صحابہ اکرام سے محبت کا جذبہ ہو مسجدیں ہماری کھالی ہو یہ کیسی محبت ہے امام حسین سے محبت کا جذبہ ہو دعویٰ ہو اور نمازوں سے ہم دور ہو امام حسین سے محبت کا دعویٰ ہو جھوٹ کے ہم قریب بڑھتے ہوئے نظر آئیں امام حسین سے محبت کا دعویٰ ہو گالی گلوچ ہم کرتے ہوئے نظر آئیں یہ کیسی محبت ہے ہمیں صحابہ کی محبت تمہیں دیکھنا ہے کہ صحابہ اکرام علیہ رحمت و رزوان مصطفیٰ سے کیسی محبت کیا کرتے تھے یہی مولا کائنات شیر خدا دامات مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کو دیکھو کہ بابے کس وقت مصطفیٰ جان رحمت کے پہلو میں لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نمازِ عصر مولا علی کی مقامِ سہبہ پر قضا ہو گئی ہے تو مولا علی کے آنکھ سے آسو آگئے مصطفیٰ نے پوچھا اے علی آنکھ میں آسو کس وجہ سے آئے ہیں تو مولا علی ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری نمازِ عصر قضا ہو گئی ہے اس وجہ سے میری نمازِ عصر قضا ہو گئی ہے اس وجہ سے میری آنکھ میں آسو آگئے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت میں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں حضرت علی نے اپنی نماز کو قربان کیا ہے تو مولا علی کو مصطفیٰ اتنا حسین موقع دے رہے ہیں اے علی یہ بتاؤ کہ تم نے میری محبت میں میرے آرام میں خلل نہ پڑھنے پائے اس کی خاطر تم نے اپنی نماز کو قربان کیا ہے تو اے علی تم یہ بتاؤ کیا تم نماز عطا کرو گے یا قضا مولا علی کہتے ہیں آخا میں قضا نہیں کروں گا میں تو عطا کرنا چاہتا ہوں تو مقام سیبہ سے مصطفیٰ نے اپنی عملی کو اٹھایا ہے چاہتے ہیں مرگے کو اٹھایا ہے سورت کی طلب اشارہ کیا ہے تو مقام سیبہ میں مصطفیٰ کی محبت میں جو علی نے نماز قضا کی تھی علی کی نماز کی خاطر سورت دوبارہ پلٹتا ہوا سورت دوبارہ پلٹتا ہوا نظر آ رہا ہے جب خسنفہ ان کا جنوانمہ انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی پتا ہے بھی دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا سنسل کے صحابہ کی باتیں گفار مسلمہ ہوتے تھے جب خسن کے صحابہ کی باتیں گفار مسلمہ ہوتے تھے پھر میرے رسول اکرم کی گفتار آلہ کیا ہوگا چاہے تو اشاروں سے اپنے گایا پلٹتے دنیا کی یہ شان ہے ان کے گلاموں کی سرکار کا عالم کیا ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ اکرام کے پیوز و برکات اور صحابہ اکرام کی زندگی کے مطابق ہم سب کو بھی اپنی امن زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس محفل پاک کے پیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور اپنی بارگاہ میں اس محفل پاک کو قبول فرمائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم